دیش میں بڑھتی بیروزگاری اب بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری سے پریشان ہو کر مرنے والوں کی سنکھیا سال در سال بڑھتی جا رہی ہے راشتری اپراد انویشن بیرو یعنی کی ان سی آر بی دوارہ جاری کیے گئے تاجہ آنکڑوں کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں بیروزگاری سے ہتاش ہو کر خودکشی کرنے والوں کی سنکھیا میں دوہزار سترہ کے مقابلے تین دشملہ شنی چھے فیصد کی بڑھتری ہوئی ہے آنکڑوں کی معنی تو دوہزار اٹھارہ میں بیروزگاری کے چلتے ہر دو گھنٹے میں تین لوگوں نے موت کو گلے لگایا ہے گرہ منترالے کے انترگت آنے والی سنسطہ ان سی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں دیش بھر میں بارہ ہزار نو سو چھتیس بیروزگاروں نے آتما ہتیا کر لی آسطن دوہزار اٹھارہ میں ہر دن پینتیس لوگوں نے بیروزگاری سے تنگ آ کر جان دے دی دوہزار سترہ میں آسطن ہر روز چونتیس لوگوں نے اور دوہزار سولہ میں تیس لوگوں نے خودکشی کر لی آنکڑوں کے مانے تو بیروزگاری کے چلتے جان دینے والوں کی سنکھیا کسانوں سے بھی زیادہ ہے دوہزار اٹھارہ میں خودکشی کے ایک لاکھ چونتیس ہزار پانسو سولہ معاملے درج کیے گئے جبکہ دوہزار سترہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار آٹسو ستیاسی لوگوں نے اپنی جان دی تھی دوہزار اٹھارہ میں بارہ ہزار نو سو چھتیس لوگوں نے بیروزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی جبکہ اسی آودھی میں دس ہزار تین سو انانچاس کسانوں نے آتمہ تیہ کی تھی دوہزار سترہ میں بارہ ہزار دو سو اکتالیس لوگوں نے بیروزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی جبکہ اسی دوران کھیتی کسانی سے جوڑے لوگوں نے دس ہزار چھتیس سو پچپن لوگوں نے آتمہ تیہ کر لی حالانکہ دوہزار سولہ میں بیروزگاروں کے مقابلے کسانوں نے زیادہ خودکشی کی دوہزار سولہ میں گیارہ ہزار تین سو انیاسی کسانوں اور کھیتی ہر مزدوروں نے جان دی تھی جبکہ اسی آودھی میں گیارہ ہزار ایک سو تریہتر بیروزگاروں نے آتمہ تیہ کر لی تھی وہی دوہزار پندرہ میں بیروزگاری کی وجہ سے دس ہزار نو سو بارہ لوگوں نے خودکوشی کی تھی جبکہ اسی سال کسانوں کی آتمہ تیہ کے معاملے بارہ ہزار چھہ سو دو درج کیے گئے بیروزگاری سے ہتاش ہو کر جان دینے والوں میں سب سے زیادہ پروش ہے آنکڑوں کے مطابق نوکری نہ ملنے پر جان دینے والوں میں 82 فیصد پروش ہے